کیا مکڑی کا جالہ اس ٹیل سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو پھر قرآن میں اس کو کمزور کیوں بتایا گیا ہے اگر آپ اس ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہیں then keep on watching بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوال and peace upon humanity my name is ڈاکٹر مشرم شیدن welcome you all to my channel دی جانب سے پیار اور محبت بھرہ سلام میری تمام فیملی کے لیے آپ جو بھی ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ سب میری فیملی ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس چینل پر ہم جدید سائنسی تحقیقات کو قرآن و حدیث کی روشن میں پیش کرتے ہیں اور اسلام کا ایک مضوط پہلو اجاگر کرتے ہیں تو اگر آپ اس ٹاپک پر انٹرسٹڈ ہیں then consider subscribing تو چلیے اب باتیں بہت ہو چکی ہیں now let's get started with the ویڈیو آج کی ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آج ان میں یہ discussion کرنا ہے کہ کیا مکڑی کا جالہ اسٹیل سے زیادہ طاقتور ہے تو پھر خدا تعالیٰ نے اس کو کمزور کیوں کہا ایک مکڑی جس کا نام brown recluse spider ہوتا ہے اس کا جالہ اسٹیل سے پانچ گنا زیادہ مضبوط اور لچکدار ہوتا ہے اور اب سائنٹسٹ اس کے جالے میں موجود ریشن کے دھاگے کی بناوٹ کے مطابق اسٹیل کے وائرز بنانے جا رہے ہیں اگر یہ جالہ اتنا ہی مضبوط ہے تو قرآن کی سورہ انکبوت سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے کیوں اشارت فرمایا کہ اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے کیا اچھا ہوتا اگر وہ جانتے ہیں The American Naturalist ایک جرنل ہے جس کا ایک آرٹیکل چھپا اس آرٹیکل میں مکڑی کے ازدواجی زندگی کے حوالے سے بات کی گئی ہے مکڑی سیکچول کینبلزم کو پریکٹس کرتی ہے اس کے اختیار کرتی ہے سیکچول کینبلزم بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو مادہ مکڑی ہوتی ہے وہ نر مکڑے کے ساتھ جمع کرنے کے بعد جب انڈے دینے والی ہوتی ہے تو اس کو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے لئے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ نر مکڑے کو کھا جاتی ہے اور نر مکڑے کے جسم میں موجود جو پروٹین ہوتا ہے وہ اس کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ انڈے دے سکے اور صرف یہ بات یہاں نہیں رکھتی Israel Cohen Institute for Biological Control کے مور سیلومون کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں بلکہ مکڑیاں میٹریفیجی کو بھی پریکٹس کرتی ہیں میٹریفیجی یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے نومولود بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں تک یہ کہ اپنی ماں کو مار دیتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں تو دیکھا آپ نے کہ بظاہر تو اس کا جالہ اس ٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہے مگر یہ کہ مکڑی کے گھر کا سماجی شرازہ پوری طرح سے بھکرا ہوا ہوتا ہے قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس آیت میں مکڑی کے گھریلو حالات کا ذکر کیا تھا جس سے آج چودہ سو سال بات جا کر سائنسدان سمجھنے کے قابل ہو پا رہے ہیں اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ کو یار دلاتا چلوں زندگی میں کتے ہی مشکلات کیوں نہ ہو اللہ رب لزد پر توقکل کرتے رہیے اور مسکراتے رہیے سنت بھی ہے اور صدقہ جاریہ پی and guess what you look good too this is me Dr. Mohish Jamsher signing off اسلام علیکم you all and peace upon humanity